اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید بہت کچھ ہے آج کی پروگرام میں ڈسکس کرنے کو بڑا افسوسناک واقعہ کل ہوا تیس میں سے تیس جو ایف سی کے اہلکار اغوا کیے گئے تھے دوہزار دس میں ان کو شہید کر دیا گیا پرائیمیسر صاحب نے اس کو بڑا کنڈیم کیا ہے آج جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس نے طالبان کی مذاکراتی کمیٹی سے ملنے سے انکار کر دیا جس پر طالبان کی مذاکراتی کمیٹی نے پروٹیس بھی کیا اعتجاج بھی کیا بہت جب آج پریس کانفرس ہو رہی تھی تو پروفیسر ابراہیم صاحب نے بھی ڈیفینڈ نہیں کیا اس عمل کو جو طالبان کی طرف سے کیا گیا طالبان طریقہ طالبان پاکستان کی جو سپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو محمد چپٹر ہے طریقہ طالبان کا ان سے پوچھیں گے کہ یہ کاروائی انہوں نے کیوں کی ہے کنڈیم نہیں کیا مگر انہوں نے کہا کہ ہم پوچھیں گے اس طریقے سے ان بھی نہیں کیا بٹھ کنڈیم نہیں کیا ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ریزن دیا کہ شاید اس لیے کیا ہو کہ ان کے اپنے جو کارکونے وہ مارے جا رہے ہیں بہرحال اکروس دا بورڈ اس کی کنڈیم نیشن آئی حالتا حسین صاحب نے کہا کہ چوبیس سٹالیس گھنٹوں میں حکومت اور جو اسکری قیادت ہے وہ اپنی پالیسی کلیر کرے ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ کچھ ویکنڈ پر کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں کراچی کے حوالے سے ایسی خطرناک خبریں ہیں جس سے وزیرستان کی ایک شکل نظر آنے لگتی ہے ایک واسٹی جنرل کی ریپورٹ ہے کہ 178 میں سے جو 33 کراچی کے ایڈمیسٹریٹیو یونٹس ہیں وہاں پر تحریک طالبان پاکستان ڈومینیٹ کرتی ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان بقاعدہ طور پر اب وہاں پر اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے کہ رٹس ہی قائم ہونے لگی ہے وہاں پر ان کی چلنے لگی ہے لوگوں کو بھتے کی بقاعدہ پڑچی آتی ہیں لوگ بقاعدہ کڈنیپنگز ہو رہی ہیں وہاں پر کاروائیاں ہو رہی ہیں آج بھی دو چینلز پر آج ٹی وی پر اور وقت نیوز پر ہم نے دیکھا کہ گرینیڈ حملے ہوئے وقت ٹی وی کا بہت خوش قسمتی سے نہیں پھٹا آج ٹی وی کے باہر پھٹا مگر خوش قسمتی سے کوئی اس میں ایسا زخمی نہیں ہوا کوئی شہادت نہیں ہوئی تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں ایمکی ایم کی جو شکایت اس پر بھی آج میں نے بات کرنی ہے چوہنسار صاحب بھی کراچی گئے پرائیم سینل صاحب کی بات بھی ہوئی گورنر سے زرداری صاحب کی بھی بات ہوئی لطافت انصاف سے اس کے باوجود ویکنڈ پر لطافت انصاف نے کہا کہ کراچی کا آپریشن صرف ایم کی ایم سپیسیفک ہو گیا ہے ایم کی ایم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیوں کہا اس پر بھی بات کریں گے حیدر باس رزوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قادر پٹیل صاحب ہوں گے شاہی سیئر صاحب ہوں گے ایک بریک کے بعد پرائیم میں دوبارہ خوش آمدین ناظرین اسلام آج سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شاہی سیئر صاحب موجود نے صرف بہت شکریہ کراچی سے ہمیں حیدر باس رزوی صاحب جوائن کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ اور کراچی سے ہی ہمیں پاکستان پیوز پارٹی صدور قادر پٹیل صاحب جوائن کر رہے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ حیدر صاحب میں جیسا کہ انٹرو میں شکر کر رہا تھا بہت ساری چیزوں پر گفتگو کرنی ہے الطاف حسین صاحب نے بھی کہا ہے 24-47 گھنٹے میں طالبان کے حوالے سے اپنی پالیسی واضح کی جائے کل بڑا افسوس ناق واقعہ ہوا محمد میف سی کے اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا میں مگر کراچی کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ جو انسان صاحب آئے یقین دیانی کر آئی کراچی میں میاں صاحب نے میاں نوازشری صاحب نے فون کیا گورنر سندھ کو ساتھ ساتھ زرداری صاحب کی بات سے طاف حسین صاحب سے اس کے باوجود ویکنڈ پر آپ کی طرف سے دیکھیں جیسا کہ بار بار بتایا جا چکا ہے ایک بار پھر میں آپ کے سامنے دورہ دیتا ہوں کہ جو پولیس اٹروسٹیز ہیں وہ کافی بڑھتی جا رہی ہیں اور خاص طور پر یہ جو پولیس جس طریقے کا میکانزم استعمال کر رہی ہے کراچی میں جس طریقے سے نامعلوم اہلکار جو ہے پرائیوٹ گاڑیوں میں ٹوین کیبنز میں آ کر لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں بہی مانا تشدد کرتے ہیں اس کے بعد وہ تشدد زدہ لوگ ان کے گھر والوں کو دکھائے جاتے ہیں پھر ان سے بھاری رقوم حاصل کی جاتی ہیں کبھی ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور کبھی مار کے پھینک دیا جاتا ہے تو یہ جو صورتحال ہے پولیس کی جانب سے یہ ناقابل برداشت ہے اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے خلاف فہد اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے آپ کے سامنے جس کو اپنی بارات میں سے گرفتار کیا گیا بغیر کسی مقدمے کے بغیر کسی جرم کے صرف دفعہ چون کے تحت اس کو حراست میں لیا گیا اور جو بدترین تشدد اس کے اوپر ہوا اب ظاہر ہے کہ ایک ایسی جماعت جس نے یہ ڈیمانڈ کیا ہو کہ یہ انٹیلیجنس اورینٹیڈ ٹارگٹ ایڈر ایکشن جو ہے وہ کراچی کے عمل کے لیے جرور کیا جائے مگر جب کبھی ایسی صورتحال ہوگی کہ پولیس کراچی کے لائن آرڈر کے لیے بہتر کام کر رہی ہوگی ہم پولیس کے ساتھ کھڑے ہوں گے مگر کوئی بھی اگر ظلم کرتا ہے تو پھر ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے مجھے صفیل صاحب یہ بتا دے کیونکہ آپ نے کہا کیا اسپیسیفک آپ کو ٹارگٹ ہو رہا ہے یہ جو ساڑھے بارہ تیرہ ہزار کا کلیم ہے لوگوں کے ارسٹ ہونے کا اس میں آپ کے ہیں کتنے لوگ آپ کا کیا کلیم ہے کہ ہمارے اتنے لوگوں کو ارسٹ کر لیا گیا ہے لا پتہ تو آپ نے بتا دی ارسٹ کتنے ہوئے آپ کے دیکھئے ہماری جو ارسٹیشن ہے وہ ہزار سے زیادہ لوگ ارسٹ ہوئے تھے جس میں سے تقریباً ایک ہزار لوگ ریا ہوئے ہیں دو سو کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کو جیل کسٹڈی ہوئی ہے صاحب پھر ساڑھے بارہ ہزار میں سے اگر یہ تعداد آپ کی ہے جو کہ ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہے تو پھر آپ ایمکیو میں سپیسیفک آپریشن کیسے ہو گیا حیدر بازدی صاحب دیکھئے جو اگر معصوم لوگوں کو اور معصوم کارکنان کو اگر اغوا کیا جائے گا اگر جو ڈیورنگ کسٹڈی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بارہ سو لوگ گرفتار کیے ہیں پولیس نے تو کیا تشدد کسی پر نہیں کیا اگر وہ معصوم تھے تو تشدد کیوں کیا اور اگر تشدد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معصوم نہیں ہوں گے اور اس کے بعد جس طریقے سے ان کو چھوڑا گیا جس طریقے سے پولیس نے ٹارجٹ کیا کہ کبھی پیسے لے کے چھوڑا کبھی کوئی اور ڈیل بنا کے چھوڑا تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس پر یہ تصور کیا جا سکتا اور اس کے بعد جو کسٹوڈیل ڈیپس ہیں اور جو اس طریقے کی سیچویشن ہے جو ایکسٹر جوڈیشل کلنگ ہے میرے خواہد سے یہ بھی بہت زیادہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آوان اٹھائی جاتی ہے شاید صاحب آپ کی کتنے لوگ رفتا رہے ہیں سر اس میں ساڑھے بارہ ہزار میں سے میں نے پہلے دن جب ہوا تھا ستر بندے رات کو پکڑے اس صبح نوہ بہت ہوا ہی چھوڑے تھے جس پر اپنے بڑا اعتراض گیا اس وقت کتنے آپ کے لوگ ہیں جو مسنگ ہیں یا تشدد ہوا یا پھر ٹورچر کتنے لوگ ہیں آپ کے دیکھو بس انو ہم آدم تشددوں کی پارٹی ہے ہمارے پاس نہ ملیٹر منتہ نہ ہے اور نہ ہوگا اب اگر کوئی بدماش پکڑا گیا اور میرے پارٹی کو میس یوز کر رہا تھا تو میں اس کو کیا بلوں کہ میرے ایک بندہ بھی نہیں ہے اللہ کے پتہ سے میرے کوئی بندہ اندر نہیں ہے آپ کا کوئی کلیم ہے کہ ہمارے اتنے بندے میسنگ ہیں نہیں ہے آپ کا کوئی ایک کلیم ہے کہ ہمارے اتنے بندوں کے ساتھ بڑا بہیمانہ تشدد کیا گیا اس کے بارے پر تو ایجنسی کو لیکن مارنے کا حصہ ہے تو کسی کو نہیں آگا بلکل نہیں ہے ایک ایک اکسرا جوڈیشل کا اختیار کسی کو نہیں ہے مگر کوئی بہت بڑا کلیم آپ کا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو آج امکیم نے تو آج اپنی لابتہ کارکنوں کی فریصہ ہو دیا ایک چیز میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پتہ سے ہمارا کوئی بندہ جو اردادار جو میں جانتا ہوں جو ہمارے اردادار سدر سکرٹی اردادار کارکن جو میرے نالج میں ہیں کوئی بندہ آریسٹ نہیں ہے کوئی بندہ جیل میں نہیں ہے اگر کوئی بندہ ہمارے نام کو میس یوز کر رہا تھا تو میرا نہیں تھا اگر وہ گیا ہے تو وہ اپنی جرموں میں گیا ہوگا وہ جانے اس کا کام جانے اون کرنے کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں اون کر ٹھیک اگر کیا ہے تو اگر ارسٹ کیا ہے تو ٹھیک میں اون کروں گا کہ جو باچہ خان اور ولی خان کے پیروکار ہو وہ آدم تشدد پہ ہو وہ بندوخ نہیں چلا تھا گولیاں نہیں کرتا اگر وہ کوئی چیزیں کرتا ہے تو میرا ہے ہی نہیں نا ٹھیک ہے قاضی پڑیل صاحب آپ پیپلز پارٹی کو کتنے کارکنوں کی شکایت ہے کہ ہمارے اتنے کارکن ہیں جو کہ لا پتہ ہیں اتنے ہیں جن کے پر تشدد کیا ہے پولیس نے اتنے ہیں جو کہ پیسے دے کے چھوٹے ہیں پیپلز پارٹی کا کتنا اعتراض ہے شاہزب میرا جواب جو شاہی صاحب سے بہت ملتا جلتا ہوگا یقینا ہمارے ہمدرد ووٹر سپورٹر گرفتار ہوئے ہیں اور ان سے تفتیش کی گئی ہے اس کے بعد کچھ کو پہلے دن چھوڑا گیا ہے کچھ کو بعد میں چھوڑا گیا کچھ عرصے بعد اور فگرز جو ہیں جس طرح آپ نے ابھی بتائے تو میں بھی فگرز کی بات کروں گا تو اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی ڈومینیٹڈ ایریاز میں زیادہ کاروائیاں ہوئی ہیں اور آواز بھی آئی کہ جی بہت سارے جو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں انہیں مورہ عدالت قتل کا نام دیا گیا جس پہ تو کوئی دو رائے اختلاف نہیں ہیں کہ یہ ایک جرم میں یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن فگرز جو ہیں وہ اس بات کو سپورٹ نہیں کرتی کہ یہ اپریشن کوئی کسی ایک جماعت کے لیے ہو رہا ہے سب کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور سب کی طرف جاتا ہے اس کا روخ اور سارے کرمینلز کی طرف جا رہا ہے آپ کوئی پیپس پارٹی سے ہمیں کیوں نہیں دیکھتا یا شاہی سید صاحب کی طرف سے کوئی کیوں نہیں دیکھتا جماعت اسلامی کی طرف سے کوئی کیوں نہیں ہوتا طریقہ انصاف کی طرف سے کوئی یہ ایک پریس کانفرس کیوں نہیں کرتا کہ ہمارے کارکنوں کو غلط اٹھایا گیا غلط تشدد کیا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اتنے کارکن ہمارے لا پتہ ہیں یہ متحدہ ہی کیوں بار بار کوئی پریس کانفرس کرنی پڑتی ہے اس سوال تو آپ نے یقین انہیدر سے کیا ہوگا اچھا مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں نہیں نہیں سر یہ میں نے آپ سے کیا ہے کہ انہی کو کیوں کیوں پریس کانفرس کرنی پڑتی ہے آپ میں سے کوئی کیوں نہیں کر رہا پریس کانفرس اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب بڑا یونی فارم قسم کا آپریشن ہو رہا ہے دیکھیں شاہزے اس بار یونی فارم آپریشن بہت زیادہ اگر سو فیصد نہ بھی صحیح تو اگر ہو رہا ہے اور جس نہج پہ پہنچ چکا اور اس کا دائرہ کار جتنا وسیعہ اور جس پیک پہ یہ آگیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں اور جب یہ آپریشن شروع ہوا تھا تو یہ خدشات تھے کہ آگے چل کر جب بہت زیادہ ہم قریب پہنچے گی حکومت جو ہے وہ کرمنلز کے تو ہو سکتا ہے کسی کونے گوشے سے جو ہے اس طرح کی آواز آئے کہ جی یہ تو اب یک طرفہ ہوگے اس لئے ہم شاہی سے بھی موجود تھے اس میں ای پی سی میں حیدر بھی تھے تو یہ بات ماں ڈسکس ہوئی تھی کہ جی اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا شاید گن کے ساتھ گنگوں بھی تھوڑا سا پس جائے کیونکہ جو حالات خراب جتنے تھے تو سو فیصد چانس پیسی اس میں بہت مشکل ہے اور ان محدود وسائل میں پولیس کے بہت مشکل ہے شاہدہ ایک چیز اور دیکھو مجھے ایک جو بات لگ رہی ہے ہم ایک طرح سے میڈیا میں اتنی انٹی پولیس پروسپشن ڈولپ کر رہے ہیں یومن رائٹس کا بھی ایشوز آ رہے ہیں لیکن اصل مسئلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوے پولیس اہل کار کھڑے روڈوں پہ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہوا جس میں رینجرز کے لوگ بھی تھے تو ایسا تو نہیں کہ ہم جانے ان جانے میں کسی ایسی طاقت کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ رینجرز پولیس والوں کو مار رہی ہیں جو گورنمنٹ کی رٹ ختم کر رہی جو آفرا تفریح برپا کر رہی انسٹرنیٹی لا رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہمیں بہت ہی تھن ان فائن لائن کے ساتھ چلنا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہمارے تحفظات بھی ہو سکتے ہیں ہمیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اس طرح کا پرسپشن ڈولپ نہ کریں کہ پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے اور اگر اس بار یہ چیزیں رک گئی منتقی انجام کو نہیں پہنچی تو جیسے کہ آپ نے بتایا شازیب کے واقعی حالات ایسے ہیں کہ پھر ہاتھوں میں شاید کچھ بھی نہ رہے حضرت صاحب یہ جو پوائنٹ ہے کازیب پڑیل صاحب کا میں دوسری چیزیں بھی شامل کر لیتا ہوں کہ کراچی میں جو ریپورٹس آئی ہیں باسٹری جنرل کی ریپورٹ ہے کہ کراچی کے 178 ایڈمنسٹریٹیو یونٹس میں سے 33 میں ٹی ٹی پی ڈومینیٹ کرتی ہے ویری سرپرائزنگ یہ کوئی نون سیٹلڈ ایڈیا نہیں ہے کراچی ہے پاکستان کا مین حب ہے ایسے شہر میں جب پولیس کو کاروائیاں کرنی پڑ رہی ہوں طالبان پولیس پر حملے کر رہے ہوں مذاکرات کے تائین کے باوجود ان پر حملے ہو رہے ہوں پولیس کو ڈی فیم کرنا ہے پولیس کے بارے میں مسلسل ایک انٹی پولیس اسٹانس لینا جس کا پڑیل صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے اس وقت ان کاروائیوں کو جو کہ پولیس کر رہے ہیں دیکھئے بھائی بات بڑی سیدھی سی ہے کہ دیگر شاید سیاسی جماعتوں کو اس پر کوئی تارز ہوتا کہ کراچی کے لائن آرڈر کو سمالنے کے لیے کسی انٹیلیجنس اورینٹڈ ٹارگیٹڈ ایکشن کی بات کی جاتی مگر ایم کیو ایم نے سب سے پہلے یہ بات کی اور ایم کیو ایم ہی کے مطالبے پر بلکہ ہم نے تو فوج کا مطالبہ کیا تھا جو شاید زیادہ اور زیادہ افیکٹیو ثابت ہو سکتا مگر پرائیم منسٹر پاکستان اور وزیر داخلہ نے یہ تیع کیا کہ جو رینجرز اور پولیس اس آپریشن کو کنڈکٹ کریں گے تو جب ہم نے یہ مطالبہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو تیع ہو جانی چاہیے کہ ہماری کوئی انٹینشن تو اس آپریشن کے حوالے سے ہو نہیں سکتی اور آج بھی ہم اس پروسس کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کی سب سے بڑی بینیفیشری ایم کیو ایم ہوگی اگر کراچی میں کامیاب انٹیلیجنس اورینٹیڈ ٹارگیٹڈ ایکشن ہوتا ہے میں نے آپ سے دوبارہ ارز کی کہ جہاں پر پولیس دہشتگردوں کے خلاف جو مجرم ہیں ان کے خلاف لینڈ مافیاس کے خلاف کلدم تنظیموں کے خلاف دہشتگردوں کے خلاف اور اگر کسی پلیٹیکل پارٹی میں کوئی بھی کرمنل ایلیمنٹ ہے انکلوڈنگ ایم کیو ایم اس کے اوپر اگر کوئی بھی کارروائی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں تو ایم کیو ایم ہنڈرڈ پرسنٹ سپورٹ کرے گی اور اگر ہماری سفوں میں سے بھی کوئی کرمنل گرفتار ہوتا ہے ایم کیو ایم اس کے پیچھے نہیں جائے گی مگر مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں یہ کیسے کہنا افورڈ کر سکتا ہوں کہ جو معصوم لوگ ہیں جو کراچی کے عام عوام ہیں جو کے پہلے ہی بہت پریشان ہیں اگر تواتر کے ساتھ ایسی صورتحال سامنے آئے ایک دو آئیسولیٹڈ انسیڈنس تین چار پانچ چھے آٹھ ڈز بارہ تو آپ سرف نظر کر سکتے ہیں مگر جیسے کہ قادر نے کہا کہ گہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے تو اس کو مائن نہیں کرنا چاہیے مگر اگر کہیں گہوں اور گھن تعداد میں مقدار میں برابر ہوتا دکھائی دینے لگے اور ایسا دکھائی دینے لگے کہ آپ جیسے اس کی سمت بے سمتی کی طرف جا رہی ہے تو پھر شاید آواز اٹھانا اور اس کی سمت کو درست کرنا بھی ہماری اور ان تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ جو کراچی کے لائن آرڈر کو بہتر ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں صاحب مگر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ برابر ہونے لگے یہ جو واقعات ہیں یہ گنے چنےlek بلکل نہیں ہونے چاہیے شاید سیز صاحب بھی کہہ رہے نہیں ہونے چاہیے پٹیل صاحب بھی کہہ رہے کہ نہیں ہونے چاہیے واقعات گنے چنے ہیں نمبر آف اریسٹ ہزاروں میں ساڑھے بارہ ہزار اریسٹ ہے توہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اگر برابر ہونہ لگے تو پھر تشویش پیدا ہو جاتی ہے اچھے شادیت پہلے تو یہ تیہ کرلو کہ گہوں کتنے پرسنٹ ہونا چاہیے اور گھن کتنے پرسنٹ ہونا چاہیے چلو تیہ کرو اس کو فارمولا بنا یہ تو پٹیل صاحب تیہ کرے گی مگر آپ نے کہا برابر ہونے لگے تو ہمیں اعتراض ہوتا ہے تو میں نے اس پر کوششن کیا ہوئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بارہ سو کارکن گرفتار ہوں ہزار چھوڑ دیے جائیں اور ہزار پہ تشدد ہو تو بھائی تشدد کیوں مغلقات گالیاں پڑھوں قائر تحریک کو گالیاں کیوں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ جب اس طرح کی صورتحال ہو بھائی اگر ایم کیون کی صفوں سے کرمنل گرفتار ہوئے اور ان کے اوپر مقدمے بنائے تو دو سو لوگ تھے نا دو سو پہلہ کہ میں اس کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مقدمے بھی غلط ہیں کسی ایک سیاسی کارکن کے اوپر آپ چرس ڈال دیں ایک کلو کسی شریف بچے کے اوپر کسی محلے کے کسی کارکن کے اوپر جو آپ کے گلی محلے میں رہتا ہے ایک کلو چرس ڈال کے بند کر دیں آپ تو یہ انصاف کا تو تقاضی نہیں اور پھر جن حالتوں میں وہ تشدد کے بعد واپس گھروں کو آتے ہیں چھوٹ کے تو کوئی بہت زیادہ ہمدردیاں لے کر نہیں آتے سارا محلہ دیکھتا ہے ساری گلی دیکھتی ہے کہ ان کی صورتحال ہے کیا میں طرح شاہید صاحب کی طرف آتا ہوں بہت چاروں پٹین صاحب سے صرف پٹین صاحب یہ جو مثال آپ نے دی تھی کہ تھوڑا بہت اگر پستہ ہے اس پر جو حضر صاحب کا جواب ہے اس پر کومنٹ کر دیں پھر میں جاننا چاہ رہا ہوں شاہید صاحب سے کیونکہ شاہید صاحب نے بھی ایک زمانے میں جو طالبان ڈومینیٹ کرتے اس کے اوپر پارلیمنٹ میں بقاعدہ بات کی تھی اس سے پہلے لطاف صاحب نے کی تھی بڑی خطنار قسم کی ریپورٹسز پر میں بات کرنا چاہوں بہت اس کا اگر آپ جواب دے دیں پہلے دیکھیں جب بھی بات آتی گن اور گیہوں کی تو ہمیشہ سب کو پتا ہوتا ہے وہ بہت کم تعداد میں پستہ ہے جو ہے نا مطلب گیہوں کے ساتھ وہ تو بالکل آٹے میں نمک کے برابر اکہ دکہ واقعات ایسے ہوتے ہیں اب جیسے کہ حیدر نے خود کہا کہ تیرہ ہزار میں سے ہزار لوگ ان کے گرفتار ہوئے تو باقی بارہ ہزار بھی تو انسان ہی تھے ان میں سے بھی کئی لوگ جو ہے وہ مقدموں میں نامزد ہوئے اور کئی جو ہے وہ جیل گئے اور کئی جو ہے وہ چھوڑ دیے گئے فگرز یہ بتاتے ہیں شازیب کہ جتنی پوری کراچی میں کے مقابلے میں پانچ سو گناہ مانا پچاس لوگ ابھی تک انکاؤنٹر میں صرف لیاری میں مرے میں آپ کو دیکھیں فگرز ہیں دس لوگ متحدہ کوئی مومنٹ کہتی ہے ہمارے مار دیے گئے ہیں مار دیے گئے ہوں گے یقینا انکاؤنٹر ہوا مجھے نہیں پتا وہ ماورہ عدالت قتل تھا انکاؤنٹر اگر ہم اس کو اس طرح بھی کہلیں کہ انکاؤنٹر تو پچاس لوگ صرف لیاری میں مرے سیکڑوں لوگ گرفتار ہیں اب بھی ہیں ستر اسی لوگ جو کسٹیڈی میں ہیں ان کے کچھ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں کچھ کو کیسز میں نامزد کر دیتے ہیں اور اگر انکاؤنٹر ہوتا ہے تو وہ وہی ہو جاتا ہے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ فوج کا مطالبہ یقینا ایم کیوم کا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ سیویلین گورنمنٹ میں فوج ایک بہت ایکسٹریم بات ہو جائے گی تو جنرل صاحب بھی اس کے جو ہے وہ پیکٹیکل کمانڈ کر رہے ہیں جنرل رضوان صاحب اور بڑے سلجے ہوئے آفیسر ہیں تو فوج ہی قیادت کر رہی ہے ایک طرح سے رینجرز جو کر رہی ہے اور اگر آپ ڈائریکلی خاکی وردی والی فوج چاہتے ہیں تو کل آپ اس کو بھی متنازع بنا سکتے ہیں تو ان کی جی آئی ٹیز جو ہے وہ فوج ہی کرتی ہے اس کے بعد وہ پولیس کے حوالے کرتی ہے تو ان جی آئی ٹیز پہ بھی سب کو اترستہ کہا جی یہ جھوڑ بولتے ہیں پچاس پچاس سو سو لوگ جو ہیں انہوں نے مارے یہ جھوڑ بولتے ہیں تو جب ہمیں فوج کی جی آئی ٹیز پہ یقین نہیں ہے وہ جھوڑ بولتے ہیں تو فوج کے آپریشن پہ کل ہم کیوں نہ انگلی اٹھا سکتے ہیں نمبر ایک بات اور ایک ایسے شہر میں شازیب کہ جہاں کسی کا کوئی کارکن کوئی عددار گرفتار ہوا ہو اور پچاس لوگ مر جائیں سو گاڑیاں جل جائیں تو ایک ایسے شہر میں آپ مجھے بتاؤ کہ کتنا انٹیلیجنس اورینٹیڈ آپریشن ہو سکتا ہے کوئی ڈیٹا بیس یہاں نہیں ہے کوئی آبادی کا یہاں پر بالکل وہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ کس رنگ و نسل کے قوم کے کتنی بستیاں آباد ہیں اگر کراچی میں نہیں ہو سکتا تو پھر ملک کے کس حصے میں ہو سکتا ہے اگر کراچی میں نہیں ہو سکتا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن جس کے لئے کہا جا رہا ہے طالبان اتنے ٹھگڑے ہو گئے ہیں جس کے الزام ہے کہ سیاسی سماتوں کے پاس اگر کراچی میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن نہیں ہو سکتا جہاں پر پولیس کا بقاعدہ نیٹورک موجود ہے تو پھر ملک کے کس حصے میں آپریشن ہو سکتا ہے شازب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کراچی میں پولیس کا انٹیلیجنس نیٹورک بہت کمزور ہے اس کو زیادہ انہانس کرنے کی بڑھانے کی ضرورت ہے آبادی جتنی بڑی ہے پتہ نہیں کتنے ہزار گناہ بڑھ گئے ہیں لوگ پولیس بہت کم ہو گئی ہے اور ہم لے دے کے اور وہ مر بھی رہے ہیں اور ہم ٹھیک ہے ہمیں احتجاج کرنا چاہیے اگر کوئی غلط چیز ہوئی ہے تاکہ وہ دوبارہ نہ ہو لیکن ہم اگر پوری کیمپین اس مظلوم اور اس مشکل وقت میں ہمت اور حوصلے سے کام کرنے والی پولیس اور رینجرز کے پیچھے لگ جائیں گے میں سمجھتا ہوں ہم اپنے پیر پہ خود کلاری مار رہے ہیں جس کا ہمیں بعد میں بڑا شدید احساس ہو میں مجھے ایک بریک کا موقع چاہیے شاید صاحب سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ میں موقع نہیں دے سکوں میں پڑا تفصیل سے شاید صاحب کو بریک کے بعد موقع دیتا ہوں تو پھر بھلا ملک میں کہاں ہو سکتا ہے اور جو اتنے خطرنا خبریں آ رہی ہیں کہ کراچی یونیورسٹی میں بقاعدہ طور پر القاعدہ کا ایک منظم نیٹورک موجود ہے جس میں پڑے لکھے لوگ پروفیسرز وہ تک انوارڈ ہیں اور القاعدہ ان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں تو پھر کراچی کا ہونا کیا ہے آگے جا کے ایک بریک کے بعد پرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین رستم شاہ محمد صاحب کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑے خطرنا قسم کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی موجزہ ہی مذاکرات کو واپس لا سکتا ہے آج جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد کل جو واقعات ہوئے اس کے بعد شاہی سی صاحب یہ جو بہت سی جنرل کی ریپورٹ ہے سر اس میں بشیر جان صاحب کا آپ کے جو کراچی کہہ ہیں ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ طالبان کا مکمل کنٹرول ہے اس وقت کراچی پر مجھے یاد ہے ایک زمانے میں لوگ نہیں مانتے تھے حلدہ حسین صاحب کہا کرتے تھے مگر اس کے بعد آپ نے بھی بڑی تگڑی قسم کی سپیچ کی تھی آپ کی پارٹی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے کراچی میں طالبان کی وجہ سے یہ صحیح کہہ رہی ہے اتنا کنٹرول ہے طالبان اس سے ہٹ کے میں آپ کو کراچی کی سیچویشن میں بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ دون منٹ دے رہے ہیں سر پلیس سب سے پہلے دیکھو کراچی کا جو مسئلہ ہے ایک مسئلہ نہیں ہے مسائلستان ہے نمبر ایک ہلکا بندیہ صحیح نہیں ہے نمبر دو انیس آٹر میں مسئلست مردم شماری اس کے بعد صحیح پتہ نہیں کہ کون کدھر ہے تیسی بات ہے کہ مافی آج ہے اس میں لین ماپیا اس میں ڈرگ ماپیا اس میں اسلام ماپیا اس میں بتا ماپیا اس میں ٹپا ماپیا اس سارے ماپی آج وہاں پہ لے ہوئے کچھ ادارے جو نادید اقوت ہے وہ بھی اس میں شریک ہے سیاستدام تو ہی ہے کچھ ایسے ادارے جو چاہتے کہ یہ آئے اور یہ نہ آئے جیسے جیسے جس کو وہ بنانا چاہتے ہیں ان کو بنا رہے جس کو اتارنا چاہتے ہیں ادارہ ادارہ کون وہ جو بھی سمجھنے سننے والے وہ سب سمجھتے ہیں ادارہ کیا چاہتا ہے کہ کون آئے اور کون نہ آئے اس کا انترفیر ہے معلومات سب کے پاس ہے پولیس کی مرال تباہ ہے پولیس میں سیاسی برتیاں ہوئی ہے اداروں میں سیاسی اثر رسوخ استعمال ہوا ہے رشوت اور کریفشن اور سیاست والا یہ سارے دھندے وہاں پہ چلے ہوئے اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری برائی ہے جلدی ہے اگر کوئی پروف کرنا چاہے تو مجھے ادارت بلانے میں ثابت کروں گا کہ یہ غلط ہوا یہ غلط ہوا ثبوت لوں گا اور سارے اداروں کو بھی پتا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے مرزب یہ انٹرنیشنل اخبارات چھاپ رہے ہیں کہ کراچی طالبان کی کنٹرول میں چلا گیا ہے یہ کس حد تک درست ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کراچی کو سمجھتا ہے اس لئے درست ہے درست ہے یہ اس میں شک کیا بات ہے ابھی وہی جو آپ کے رینجس کی اوپر خودکش کر رہے ہیں ابھی پولیس کو روزانہ کے بنیاد پر مار رہے ہیں آپ کے تانو کی اوپر باقاعدہ کر رہے ہیں لوگوں کو میرے ایک بندے کو چار مرتبہ وارننگ دیا ایک مرتبہ گرنیٹر کا دو مرتبہ بس کیا تو اب ادھر ہی رونا آ جائے گا وہ لوگ جو میرے ساتھ یعنی میرے بلڈ میرے ہاتھ پیرتے وہ مار دی میرے چالیس ساتھ ساتھ سے پیس ساتھ وہ لوگ شہید کیے جو میرے آپس بیرے رہتے اس میں زلی صدر ہے جنرل سکر دی ہے صدرل کمیٹی کی ممبر ہے ملکہ صبحی اوڈدار مارے چن چن کے مارے تو مجھ سے زیادہ یہ تکلیف کسی نے نہیں جی رہا ہوگا پارٹی اوڈدار جنادے پہ جانے کے لئے مجھے اطلاعہ کے لئے دباکہ ہونا ہے الیکشن والدی یوں میرے ساتھ ہوا مجھے اپنی پریاد نہیں کر دی ہے میرا پریاد تو اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ ہی انصاب دے گا میں کراچی کے لئے بات کرنا چاہتا ہوں میں پاکستان کے لئے بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا اور رسول کا واسطہ جو کچھ کیا شایے اداروں نے کیا ناسمجھی بھی کیا جو بھی کیا آج صدر جائے سیاستان میں کیا غلط گیا لالش میں کیا آج صدر جائے جو ادارے جو سیاستان جو بزنس مین جو مافیا جنہوں نے جو کیا خدا اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ کراچی کو پاکستان کو بچاؤ اس وقت وقت آ گیا ہے میں آخر میں ختم کرنا چاہتا ہوں ان عدیدہ قوتیں بھی اپنے آپ کو صدارے موہ پہ کپڑے ڈالنا بھی بند کر دے ماسٹر مائنڈ کو دنیا کے سامنے آکے بتا لے میرے پارٹی میرے گھر سے پہلے شروع کرے لیکن جب تک تم مسئلہ ہو تو اسے کام لوگے جب تک تم موہ پہ کپڑے ڈال کے لاؤ گے اور تم مسئلہ ہوتے مسئلہ ہوتے اور اس کو نہیں بتاؤں گا یہ نہیں کروں گا تو یہ ادارے ہمارے ہیں آج اگر ہم فوج کو گالی دیں گے تو یہ میرا فوج ہے آج اگر کوئی پولیس کو گالی دیں گے میرا فولیس ہے یہ ایپسی میری ہے یہ میرے بچے ہیں لہذا یہاں پہ کوئی دوسرا نہیں ہے یہ ہم خود ہی ہے اور ہم خود ہی ان غلطیوں کے وقتاں پہ وقتاں ہر پارٹی نے توڑا زیادہ کچھ نہ کچھ غلطیاں کیے لیکن آج وقت یہ ہے کہ یہ ملک آپ سے بانتا ہے کہ مجھے اب مزید اور استعمال نہ کرو یہ معافیہ جتنے بھی ہے چاہے وہ لینڈ معافیہ ہے چاہے وہ بتا معافیہ ہے چاہے وہ ٹپا معافیہ ہے چاہے کوئی بھی منشیات معافیہ ہے اس کو ختم کرنا ہونا چاہیے اکراز یہ بودھ اس کو ختم کر رہا تھا سری یہ حیدر باسیدی صاحب الطاع حسین صاحب نے چوبیس سٹالیس گھنٹے میں عسکری قیادت کو اور میاں صاحب کو فیصلہ کرنے کا کہا ہے جو محمد میں ہوا ایف سی کے اہلکاروں کے ساتھ طالبان کی طرح سے کیا گیا اور اون کیا گیا سری یہاں تو آپ کے اپنے کراچی کا معاملہ جو والسٹی جنرل میں ریپورٹ ہوا ہوا کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ کراچی تقریباً طالبان کے کنٹرول میں جا رہا ہے اتنے سارے ایڈمیسٹریٹیو یونٹس ہیں جس میں طالبان مکمل کنٹرول میں ہیں آپ اس سے متفق ہیں دیکھئے آپ نے بلکل ٹھیک کہا اور جو این پی کا موقف ہے این پی کا تو موقف یہ ہے کہ پورا کراچی ہی طالبان کی دسترس میں ہے والسٹی جنرل نے ریپورٹ کیا ہے یا واشنگٹن پوسٹ نے ریپورٹ کیا ہے یا ہم فرقار تحریک جناب الطاف حسین دو ہزار آٹھ سے چلا رہے ہیں کہ کراچی میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے آج دوست بیٹھ کے اس کو ریالائز بھی کرتے ہیں ریکگنائز بھی کرتے ہیں کل بڑی بدنصیبی تھی کہ جب ہم کہتے تھے تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا ہم پر ہسا جاتا تھا ہم کو پختون دشمن کہا جاتا تھا مگر جب طالبان نے اس شہر میں زور پکڑا تو سب سے بڑا نقصان ایک بار پھر ہمارے دوستوں کا این پی کا ہوا جیسے کہ شاہی سید صاحب فرما رہے ہیں کہ پچاس کے قریب ان کے آفس بیررز کو شہید کیا گیا چالیس سے زیادہ ان کے آفسز ٹیک آور کر لئے گئے ان کی مرکزی قیادت جو کراچی کی تھی خود شاہی سید صاحب کے اوپر کتنے حملے ہوئے یہی رو رہے تھے ہم اور اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے ہماری بدنصیبی کہ وزیر اعلی صاحب اس وقت وزیر داخلہ ہمارے خود این پی کے تمام دوست ان کا موقع یہ تھا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ تو شاید ایم کیو ایم پختون دشمنی پر اتر آئی ہے مگر آج جو صورتحال ہے کراچی کی اس میں نہ صرف لوکل میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی کھل کر جو ہے وہ اس پر بڑی بات کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک دم نہیں ہوا یہ مسلسل ہوتا چلا جا رہا تھا اور ہم نے اپنی گردن جو ہے وہ مٹی میں دے دی تھی شتر مرخ کی طرح اور ہم یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اس کے رپکشنز کیا ہوں گے اور آج جو ہے وہ تیسی سٹویشن یہ ہے کہ آپ کی پارٹی اولموسٹ آپریشن کا ہی مطالبہ کر رہی ہے وزیرستان میں آپریشن ہوتا ہے جو سوات کے آپریشن کے بعد سیٹ بیک تھا اور آپ یاد ہوگا آپ کو کہ آپ لوگ اس منتقلی کے اور اس کے ریجسٹریشن کی بات کر رہے تھے تو وہ سیٹ بیک کراچی میں آیا اب اگر پھر وزیرستان میں آپریشن ہوتا ہے جس کا آپ کی طرف سے اولموسٹ مطالبہ کیا جا رہا ہے تو پھر کراچی میں اور مائیگریشن ہوگی فال آؤٹ کراچی میں آئے گا اس کے لئے پھر کراچی کے لوگ تیار رہے ہیں اگر پہلے ہی طالبان وہاں پر اتنے تگڑے ہیں آپریشن وزیرستان میں ہونا ہے فال آؤٹ کراچی میں آنا ہے دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ اگر دہشتگردوں کے خلاف طالبان کے خلاف کسی آپریشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ آپریشن صرف شمالی وزیرستان تک محدود نہیں رہے گا اور وہاں سے ظاہر ہے کہ اس کا جو لیش بیک ہے وہ کراچی میں بھی آئے گا وہ شاید خدا نہ خواستہ لاہور میں بھی آئے وہ کوئٹہ پشاور میں بھی آئے وہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی آئے اس میں سوچنا ہوگا ان تمام لوگوں کو جو اہلے سندھ ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ نون ہو چاہے ایم پی ہو چاہے ایم کیو ایم ہو کہ وہ جو آئی ڈی پیز جس کا رونا رویا جاتا رہا اور ایم کیو ایم چلاتی رہی کہ ریجسٹریشن کر لو اس بار میکنزم ڈیوائز کرنا پڑے گا کہ طالبان یہاں مزید سٹرنٹن نہ ہو ایسی صورت میں اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پھر ہمارے قتال میں طالبان کے ہاتھوں وہ برابر کا شریک ہے کیونکہ شاید پہلے تو وہ جھٹلاتا رہا منع کرتا رہا نہ مانتا رہا اور یہ تصور کر لیا جائے کہ شاید ان کی لاعلمی تھی مگر اس بار اگر اس لاعلمی کا مظاہرہ کیا گیا تو پھر اس کو لاعلمی نہیں سمجھا جائے گا پھر اس کو طالبان کے ہاتھوں قتال میں جو بھی شہید کیا جائے گا اس کا مطلب ہے ان کو سپورٹ کرنے والوں میں برابر کا ہاتھ ہوگا ان کا شاید صاحب آپ کا کیونکہ سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اٹیک بھی سب سے زیادہ ہوئے ہیں تو میں سریعہ کراچی تو میں کوئی کلیر کنا چاہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرہ پختون اور یہ مجھے نہیں کرنا چاہی لیں جو حالات سیچویشن ہیں وہ یہ ہے چاہے وہ افغانستان میں ہو چاہے وہ بلوچستان میں ہو چاہے خیبر پر دوہا میں ہو چاہے کراچی میں ہو اس وقت ابھی جو مجھے جیسے حیدر رضیوی جو کہہ رہے ہیں بات صحیح کر رہے ہیں دیکھیں میں حیدر رضیوی سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کہاں جاؤں ایک طرف تو میرے میں وہ اناثر ہے میرے زمین کو یوز کیا گیا نائنٹین سیونٹی نائن سے دیکھیں میرے زمین کو ازبق چچن تاجک عرب نے لا کر کے اور کندرات بنا دیا میری وہ ماں ہے وہ بہنیں کہاں جائے اس کے لئے میں میں آواز نہ اٹھاؤں اور میرے ان دہشتگر کی وجہ سے وہ ظالم کی وجہ سے یا وہ تعلیم کی وجہ سے میری وہ ماں اور وہ بہن میری وہ بیٹی جس کا آنسو کسی نے ہاتھ نہیں دے گا تھا اور آج وہ پنجاب میں بھی پھنڈی بھی بھی کراچی میں بھی زلین ہوگی تو میں اس کے لئے آواز نہیں اٹھاؤں گا میری تو ماں اور بہنوں کی عزت بھی جا رہی ہے میں اگر وہ مو بن کرتا ہوں تو بھی کعپر بن جاتا ہوں کیونکہ میری ماں اور بہنیں بیزت ہی ہو رہی ہے وہ قبائل مسعود تباہ ہو گئے ان کی ماں بہنیں کیمپوں میں آگئی سوہاد بنیر کے لوگ تباہ ہو گئے مجھے میرے جنگ میں ملا کیا سوائے میرے کوئی لاش دینے کے میں افغانستان بھی بھی مرا میں مذاکرات کے اندر بھی مرتا ہوں میں بغیر مذاکرات بھی بھی مرتا ہوں طالبان کے اندر بھی پختون مرتا ہے مسجد کے اندر بھی پختون مرتا ہے مجھے بتاؤ کہ یہ جب میں نہ بھولوں تو میرے دل پٹے گا اگر طالبان آتا ہے ظالم آتا ہے قاتل آتا ہے خدا ان کو بیڑا کر گئے پکڑ لو لیکن اگر تم اس کی وجہ سے کسی بھی پختون کی ماں اور بین اور بیٹا اور ایک زدہ غریب آنمی جو چوکی جاری کرتا ہے جو چالیس سال سے گاڑی چلا رہا ہے جو تیس سال سے وہاں نقشہ چلا رہا ہے اس کے تم کا آزاد چک کرو گے اس کے نکانامت چک کرو گے ابھی جو میرے لوگوں کو پنڈی میں تقلیب ہے جو پنجاب میں تقلیب ہے جو ملتان میں تقلیب ہے جو پیسرباد لاہور میں تقلیب ہے وہ تقلیب جو کراچی میں تھا وہ ادھر بھی شروع ہوئے پورا پاکستان میں جو میرا قوم ہے وہ تباہ ہے وہ برباد ہے وہ لٹا ہوا ہے وہ بے آسرے ہے دیکھیں شاید صاحب بات بلکل کیونکہ آپ جذبات والی بات ہے آپ جذباتی ہو بھی گئے مگر سوال صرف یہ ہے کہ لائن فورسمنٹ ایجنسیز بلکل یہ زیادتی ہے اگر ہوتا ہے ایک کمیونٹی کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے پختون بھائی ہیں ہمارے بڑا زبردست انہوں نے ملک کا دفاع کیا ہے ماضی میں بھی مگر اب بتائیں نہ اگر وہیں سے اس طریقے سے دہشتگرد بھی آ رہے ہیں اور ہمارا غریب معصوم پختون بھی آ رہے ہیں تو کریں کہ لائن فورسمنٹ ایجنسی اس کے بعد کیا کریں بتائیں اس کی رسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ کالے اور سبید کا فرق کریں ہم نے یہ نہیں بولا کہ آپ اس میں طالبان کو آنے جاؤ دہشتگرد کو آنے جاؤ بدباشت کو آنے جاؤ اس کو چیک کریں اس کو آڈیٹ کریں جو کرنا ہے کرنے پہ لا کے لئے قانون کے لئے تو ہم تیار ہیں وگر تظلیل کے لئے تیار نہیں ہے تو تظلیل کی بات کون کر رہا ہے یا تظلیل کی بات تو نہیں کی گئی ریجسٹریشن کی بات کی گئی ہے اگر اس کی ریجسٹریشن ہو جائے تو بھی ہو جائے مجھے جو پنجاب میں ہو رہا ہے مجھے پتہ ہے مجھے فونیں آتا ہے ابھی بھی جو کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے محالے سے پودر تیسو چاہزوں پٹانوں کو اٹھا کے لے کے جلتا ہے ان کی شرارتگار چیک ہو جاتا ہے ان کے ڈنڈگار ان سے پیسے لیا جاتا ہے وہ تو ایک دندہ کل گیا میرے قوم کے ساتھ تو صرف دندہ ہی ہو رہا ہے اب یہ اس آپریشن پر جو کراچی میں ہو رہا ہے میں ایک شب کر دا ہوں کہ میرے میں خرابیاں ہیں مگر یہ خرابی مجھے کس نے دی حیدر صاحب کیونکہ یہ جو کمیونٹی سپیسیفک بات ہے ظاہر ہے اس ملک کی بڑی زبردست ہمارے جو پختون ہیں بڑے غیور پختون ہیں ان کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جانا شاہی صاحب میں اس وقت دیکھی رہے ہیں ناظرین وہ بڑے جذبات انداز میں یہ بات کہہ رہے ہیں سب تو پھر اس کا حل کیا ہے حیدر صاحب کیونکہ آپ ہی نے بات کی تھی دیکھئے میں شاہی صاحب کی بات سے جزوی طور پر اتفاق کروں گا اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے میرے لیے اپنی ماں اور بہن بائی سے عزت و تقریم ہے اس طرح شاہی صاحب کی ماں بہن بیٹی بھی جو ہے وہ میری ماں بہن بیٹی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور خدا کی قسم اگر عزت ہی دینے کی بات آئی تو ہم شاہی صاحب سے آگے جا کر اپنی عزتوں پر کھیل کر شاہی صاحب کی قوم کی عزت بھی بچانے کو تیار ہیں مگر کاش یہ لہجہ ان کا دو ہزار آٹھ میں بھی ہوتا ان سے بار بار کہا کہ دیکھئے بدنصیبی یہ ہے کہ جتنے دہشتگرد طالبان ہیں ان کی اکثریت پختون ہے اور وہ آپ کے علاقوں میں کراچی میں موجود ہیں اور وہ آپ کے پاس آ کر چھپ جاتے ہیں ہم آئیڈنٹی فائی نہیں کر سکتے ایک شریف پڑا لکھا محضب ایماندار پختون اس کی بھی داری ہے اور ایک طالب دہشتگرد کی بھی داری ہے اور دونوں برابر میں کھڑے ہیں ہم آئیڈنٹی فائی نہیں کر سکتے آپ آئیڈنٹی فائی کیجئے نہیں کیا گیا آئیڈنٹی فائی آج کراچی کی یہ صورت آل ہو گئی جب ہم نے اس وقت کہا دو ہزار آٹھ میں کہ بھائی آئیڈی پیس کو ہمارے سر آنکھوں پہ لائیے مگر ریجسٹریشن کرا لیجئے پتہ چلنا چاہیے کہ کون دہشتگرد ہے اور کون غیور پختون ہے اس وقت نہیں ہونے دیا گیا طاقت کے بلبوتے پر اور پورے پاکستان میں پورے پاکستان کا میڈیا اور پوری سندھ کی اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہمارے خلاف بات کرتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ خدا نہ خاصتا جیسے ہم پختونوں کے خلاف ہیں نہ ہم کل پختونوں کے خلاف تھے نہ آج پختونوں کے خلاف ہیں نہ ہمیں کبھی پختونوں کے خلاف ہوں گے یہ ہمارے بھائی تھے جو جمعہ مظلوم ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں میں آج بھی آپ کے پروگرام جذریہ آفر کرتا ہوں سائے صاحب کو کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ایک طریقہ تار بیوائز کریں اس بات کے لیے کہ اگر یہ سیچوئیشن ہوتی ہے تو کیسے نہیں کرنا ہے اس پر نینٹی سیون پختونوں کو مارا گیا تھا ان کا اس کیس سے واسطہ نہیں جا ملک تھا دنیا گواہ ہے کیس ابھی تک پڑھا ہوا ہے یہ سوال میں میں نائن زیرو میں بیٹھ کے حضرت صاحب سے کر چکا ہوں کہ یہ کیوں کیا گیا تھا مگر سر وہ طالبان کی پریزنس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے شاہی صاحب سے کہا ایڈنٹی فائی کرنے کیوں نہیں کیا گیا یہ ابھی تہاں ساں سنو یہ میں نے کہا تھا ابھی دو یا تھی میں نے میرے سکے بتیجے نے جہاں پہ انفرمیشن دی تیسے دن اس کو شہید کر دیا گیا کس کو پریاد کروں جن کو پریاد کرنا ہے جس کو بتانا ہے آپ کے بتیجے نے کس کو انفرمیشن دی جس کو دینا تھا ادارے کو دیئے کہ بھئی یہ بندہ مشکوک ہے اور آپ کے بتیجے کو شہید کر دیا گیا اسی بتیجے کو صبح مسجد میں وہی بندہ بھولتا ہے کہ یا تم ہماری شکایتیں کیوں لگاتے ہو اور شہید کر دیا اور شہید کر دیا ابھی مرائے قبر میں اس کے بچے دو بیوی ہیں جہاں جو گوائی دیتا وہ مارا جاتا ہے جو شہادت کرتا ہے مقبلی کرتا ہے وہ جا کے اس کو بھول دیتا ہے جہاں پر صرف تانے بھی کہیں جہاں پیسے جیسے ہی رضا ہے در بھولتا ہے کہ بائیس کروڑ روپے اس کے پیسے لوگ پیسے بنا رہے ہیں یہ قادر پڑیل صاحب صاحب یہ ذرا بتائی ہے کراچی کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ شاید سے یہ صاحب کے بتائی